رمضان علم ہے اسلام علیکم خواتین و عزرات ایک بار پھر آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارا یہ سیگمنٹ ایس آئی آلویز سے بہت انفرمیٹیو ہوتا ہے بہت انٹریسٹنگ فیکٹس اور فگرز ہمیں ملتے ہیں ہاں پر بہت کچھ سیکھنے کو ہمیں ملتا ہے اس سیگمنٹ کے اندر بالخصوص ہمارے ساتھ جو ہمارے آج کے گیسٹ ہیں پروفیسر عرشر جاوید صاحب جو کہ کلینیکل سائیکولوجسٹ ہیں ہپنو تھیرپی پہ بہت کام کیا ہے آپ نے سنا ہوگا ہے ہپنیٹائز کر دیا جاتا ہے اور اس کے تھروں جو ہے وہ علاج کیا جاتا ہے ہم نے ان سے جو پشلی نشست ہوئی اس میں ہم نے گفتگو کی کہ یہ جو بیماریاں ہوتی ہیں نفسیاتی یہ کیا ہیں عام بیماریاں بہت اچھا انہوں نے الابوریٹ دو کیٹگریز اور پھر سب کیٹگریز ہمیں بتائیں مگر اب صرف بیماریوں کے بارے میں جاننا تو اہم نہیں ہے نا اصل مقصد تو سلوشن ہے ہمارے سارے پروفیسر صاحب ہمارے سارے پروفیسر صاحب welcome to the show پروفیسر عرشت جاوید صاحب پروفیسر صاحب یہ بتائیں کہ دو سوال ہیں میرے اور میں چاہوں گی کہ دونوں کا آپ جواب دیجے ایک تو یہ کہ نفسیاتی بیماریوں میں acceptance جیسا کہ میں نے پشتے پروگرام میں بھی بات کی آتی نہیں ہے کہ میرے میں یہ ہے ہی نہیں تو اگر کوئی شخص ریالائز کرتا ہے تو کتنا ضروری ہے اس شخص کے لیے آپ جیسے پروفیسر اور ڈاکٹرز کے پاس آنا ایک تو یہ سوال ہے اور دوسرا پھر ان نفسیاتی بیماریوں کا حل کیا ہے کس طرح سے اس کا علاج ممکن ہے وہ بھی بتائیے دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت بڑی عبادی انپڑھا ہے ان کو تو بتانا بہت ہی مشکل ہے کیونکہ وہ دگاؤں میں رہتے ہیں وہ تو اس کو یہی سمجھے ہیں کہ نظر لگی ہے اور یا یہ ہے کوئی جنویرین چڑھ گیا جن چڑھ گیا تو لیکن جہاں تک پڑے لکھے لوگ ہیں وہاں اس کی ایک تو یہ ہے کہ ہم یعنی اگر کوئی تعلیمی نظام میں اگر کوئی اس طرح کوئی چیز ایڈ کر دی جائے ان لوگوں کو بچوں کو بتایا جائے کہ یہ نفسیاتی بیماریاں ہیں یہ پاگلپن نہیں ہے لوگ اصل میں ان بیماریوں کو اس لیے ایک سیکٹ نہیں کرتے ان کے خیال کے مطابق کہ یہ بیماریاں بیماریاں نہیں بلکہ یہ پاگلپن کی علامت ہیں اس لیے ہمارے پاس لوگ آتے چھپ کے آتے ہیں اور وہ نہیں بتاتے کسی کو کہ ہم وہاں جا رہے ہیں تو اس میں ضروری یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں کہ یہ نہیں یہ تب پیٹ کی جس طرح سردرد ہے زکام ہے کھانسی اس طرح کی بیماریاں ہیں اور اگر آپ اس کو علاج کرا لیں گے تو بہت جلد آپ اس سے نکل جائیں گے اگر نہیں کرائیں گے یہ چھوڑے گا نہیں آپ کو بیماری بڑھتی جائے گی بڑھتی جائے گی پھر ایک وقت ایسا آئے گا اور آپ کا خود کشی کو دل کرے گا زندگی آپ کی ختم ہو جائے گی اور آپ کسی کام کے نہیں رہیں گے قولیٹی آف لائف ختم ہو جائے گی بلکل اس لیے اس میں کوشی یہ کی جائے کہ ہم تو کوشی کر رہے ہیں میں اپنے طور پر ہم لوگوں کو بتا رہے ہیں اویرنس دے رہے ہیں اور میں خیال ہے یہ اگر ہم اس پروگرام کے حوالے سے اور اس سیگمنٹ بالخصوص کے بارے میں بات کریں تو یہ بھی اویرنس دے رہی ہے بلکہ آپ نے یہ بڑا اچھا کیا کہ ہم یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ فلاں 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 بیماریاں ہیں اس کے سمٹم یہ ہیں اور اگر یہ آپ کو ہے تو آپ اس کو قبول کیجئے گا قبول کرنے کے بعد کسی کے ہلپ لیں تو آپ کی جلدی جان چھوڑ جائے گی اور اگر آپ اس کو قبول نہیں کریں گے یہ بڑھتی جائے گی جنائل میں رہے گی تو آپ کی زندگی اجیرن ہو جائیں گی اور آپ کسی بھی کام کے قابل نہیں رہیں گے لہذا بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ اسے قبول کریں اور جلد جلد کسی ماہر سے ملیں تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اگر آپ لمبا کریں گے پھر یہ ہوتا ہے کہ پندرہ پندرہ بیس بیس سیشن آپ کو لینے پڑیں گے اور پھر بھی جلدی مدد ٹھیک نہیں ہوتا لہذا یہ بہت ضروری ہے کہ یہ باتیں ہم نے آج آپ کی مدد سے شیئر کی ہیں تو وہ اگر یہ لوگوں کو پتا چل جائے یہ بیماری ہیں اور اس کے لئے کسی سے رابطہ کریں گے تو اللہ کرم کرے وہ جلد ٹھیک ہو جائیں گے ٹھیک ہو گیا پروفیسر صاحب بلخصوص ہم سلوشن پر فوکس رکھیں گے کیا ہے اس کا علاج طریقہ کارکہ ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ بیٹے کہ اس میں دو معروف علاج ہیں اس کے اچھا ایک میڈیسن ہے ٹھیک ہے اور ایک نفسیاتی علاج ہے اوکے جو میڈیسن ہے وہ شدید ذہنی بیماریوں کے لئے بہت موثر ہے ٹھیک ہے جیسے شیزوفرینی ہے جب ہم نے کہا پہلے پاگلپن ہے بلکل ٹھیک ہے اس کے لئے جو جو نفسیاتی علاج ہے اس کا رول بہت زیادہ نہیں ہے ٹھیک ہے تو وہ آپ کو اسی طرح ٹریٹ کر لی پڑتی ہے میڈیسن اس میں اس کا علاج بہتر ہی ہوتا ہے کہ میڈیسن ہے اچھا تو میڈیسن کیا کرتی ہے سلو ڈاؤن کر دیتی ہے لوگوں اصل میں ڈیفرنٹ تھیوریز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی دماغ میں کوئی نیرو ٹرانسپیٹر میں تبدیلی ہوتی ہے جس کی وجہ سے بندہ انگزائیٹی ڈیپیشن یا فوبیا کا شکار ہو جاتا ہے جبکہ میں انفرارٹنیوٹی اس کو نہیں بانتا ٹھیک ہے کیونکہ ہم روز دیکھتے ہیں ہم روز علاج کرتے ہیں بغیر میڈیسن کے یعنی یہ میڈیسن بری نہیں ہے میڈیسن جو ہے وہ شدید ذہنی بیماریوں کے لئے بہت محصر ہے ایک تو اثر دیر سے ہوتا ہے مثلا آج آپ نے دوائی شروع کی تو ایک ماہ کے بعد اس کا اثر ہوگا ٹھیک ہے اس دوران آپ تلڑتے رہیں گے زندگی آپ کے عذاب میں رہے گی اس کے بعد پھر یہ لمبا عرصہ کھانی پڑتی ہے ٹھیک ہے اور اس کے سائیڈ افیکٹ ہیں ہر بیماری کے سپیشلی جو ڈپیشن کے بیماری ہیں وہ بہت نقصان دے ہیں ٹھیک ہے اس میں میڈیٹلن لائف بہت بوری طرح تباہ ہو جاتی ہے اور اس کے عدویات سے بھی تباہ ہوتی ہے اس کے بعد پھر یہ ہوتا ہے کہ بندہ اس کا اڈکٹ ہم کہیں گے بعض لوگ اس کو اڈکٹ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں چلیں اس سے پھر یہ ہوتا ہے اس کو آپ چھوڑنا بہت مشکل ہے دوائیوں کو دوائیوں کو جب بھی چھوڑیں گے جب بھی چھوڑیں گے بیماری پھر آ جاتی ہے سو میں سے غالباً فائیو یا سکس پسنٹ لوگ ایسے ہیں جو چھوڑ سکتے ہیں وہنہ ہمارے پاس آتی ہیں بیس بیس سال سے میڈیسن کھا رہے ہیں جو ہی چھوڑتے ہیں میری پھر آ جاتی ہیں او گاڈ اس کے مقابلے میں نفسیاتی علاج ہیں اس وقت نفسیاتی علاج ہیں وہ دنیا میں تقریباً پانچ سو کے لگ بھگے ہیں جو معروف ہیں چھیک ہے اور ان میں سے سب سے زیادہ پاپولر ہے اسے ہم کہتے ہیں سی بی ٹی سی بی ٹی کاغنیٹیو بیہیویئر تھیرپی اچھا یہ پوری دنیا میں بلکل میں نے سنا آجی یہ پوری دنیا میں پاپولر ہے پوری دنیا میں اسمار ہوتا ہے اور پاکستان میں بھی لوگوں کو اسی کا پتہ ہے اور یہی استعمال ہو رہی ہے اور اس کا سکسس ریٹ جو ہے وہ ایٹی پرسنٹ ہے ٹھیک ہے لیکن اس کے لئے سیشن زیادہ ہیں اس میں کیا ہوتا ہے اس میں پرسنٹ ہے اس میں ہوتا ہے کہ تھیرپیس وہ دونوں بیٹھتے ہیں باتیں کرتے ہیں اچھا جو انگلیش فلموں میں دکھاتے ہیں کہ تھیرپی اس کو اس کو بعض لوگ ٹاکنگ تھیرپی بھی کہہ دیتے ہیں ٹاکنگ تھیرپی تو یہ لیکن پاپولر ہے اور اچھی بھی ہے مفید بھی ہے مفید ہے لیکن اس کے سیشن بہت زیادہ اس کے سیشن ایوری سیشن پانچ سے بیس ہے اچھا یعنی میرے نزدیک ایک عام پاکستانی کے لیے بیس سیشن کی فیس افورڈ کرنا مشکل ہوتی ہے ٹھیک ہے اب اس کا نتائی ہوتا ہے کیا یہ جو سیشنز ہوتے ہیں کیا ایکسپنسیب ہوتی ہے فیس فیس دیکھنا اب کم سے کم فیس اس و جلہور میں ہے وہ ٹو تھوزنٹ ہے اچھا ٹھیک ہے اور میرے ایک شاگرد ہے وہ یہاں اب اگر بیس سیشن ہو تو کہاں پہ کہاں جاتی یہ بات تو میرا خیال ہے اس کی وجہ سے مزید سٹریس اور دیپریشن آجا گا مزید بڑھ جائے گا کاغنیٹیو جو آپ نے بتایا ہے سی بی ٹی کاغنیٹیو بیہیویئر تھیرابی ٹھیک ہے یہ ہوگی پہلی اس کے لیے ایک اور تھی اس کو ہم کہتے تھے سائیکو انیلیسز اچھا اس کو یہ بہت پرانی جو امریکہ جیسے ملک میں جہاں دنیا کے بہترین سیکالوجسٹ ہیں وہاں بھی اس کا سکسا سیٹ تھرٹی ایٹ پرسنٹ ہے اچھا وہ کیا ہے پروسس اس میں یہ ہوتا ہے کہ بندہ بیٹھتا ہے باتیں کرتا ہے تھرپرس سنتا ہے وہ باتیں کرتا جائے گا اس میں یہ ہوتا ہے تو یہ مور اڈ لیس ویسا ہی ہے جو پہلا والا ہے اس سے تھوڑ چی دیفرنٹ ہے اس میں یہ ہوتا ہے اس میں ایوریس سیشن چھس ہوتے ہیں اچھا مطلب یہ کہ آپ نے دو سال آنا ہے ایک ریلیشنشپ ہی قائم ہو گیا دوکٹر کے ساتھ میرے استاد دکٹر سونڈال کہا کرتے تھے دو سال میں تو روبی ایسی ٹھیک ہو جاتے ہیں صحیح اس کے بعد پھر ایک تھرپی آتی ہے ہپنو تھرپی آرائیٹ جو کہ ہپنو تھرپی اور آپ بھی میں دونوں میں کرتا ہپنو تھرپی یہ بہت محصر ہے میں نے اس کی امریکہ سے ٹریننگ لی تھی اور میں نے پہلا کلینک آج سے تیس سال پہلے یہاں لاہور میں شروع کیا تھا ہپنو تھرپی سے علاج کا ٹھیک ہو گیا ہپنو تھرپی ایک محصر ایک علاج ہے اس کا سکسس ریٹ کوئی ڈانٹی کا لگ بگ ہے اس کے ایور سیشن بھی زیادہ ہیں تقریباً ایور سیشن اس کے ٹویلو ہیں ٹھیک ہے تو میرے نزدیک یہ بھی زیادہ ہیں ٹویلو ہیں تو اس کا پر سیشن کتنا لگتا ہے اندازہ فیس تو ہوئی ہے وہی ٹو تھاوزن پر فیس تو ہوئی ٹو تھاوزن پر کم سے کم ٹو تھاوزن ٹھیک ہے اچھے جب یہ میں امریکہ سے واپس آیا تو میں نے جب یہاں شروع کیا تو مجھے بھی لگا یہ سیشن زیادہ ہیں یہ تو افورڈ کرنے مشکل ہیں لوگ آتے تھے بچارے ٹھیک تو پھر میری کوشی ہے ٹھیک میں اس کو کم کروں ٹھیک ہے اور اس پر میں نے پھر پڑھنا شروع کیا نئی سے نئی چیز سیکھنے کی غور و فکر کیا تو ان دولوں پھر میں ایک نئی تھیرپی ہے جسے ہم تھیرپی نہیں کہتے وہ ہے سیلف ایمپورمنٹ ٹیکنیکس ہیں اسے ہم کہتے ہیں این ایل پی نیورو لینگویسٹک پرگرامنگ اچھا پھر ساہب اس کے اوپر این ایل پی کے اوپر ہم بعد میں بات کرتے ہیں مجھے صرف یہ بتائیے کہ جو ہپنوچزم کا یہ پروسس ہے اس کا سکسیس ریٹ کتنا ہے اس کے سکسیس ریٹ اس کا بہت اچھا ہے اچھا اس کے سیشنز زیادہ ہے اچھا سکسیس سی بیٹی سے زیادہ ہے ٹھیک ہے مور دن نائنٹی پرسنٹ ہے ہاں جی لیکن ایوری سیشن اس کے بھی گیارہ بارہ ہو جاتے ہیں شروع میں یہی کیا تھا اب NL نیور NLP NLP کے بارے نیورو لنگویسٹک پرگرامنگ یہ ایک کمال کا علم ہے اچھا لیکن یہ سیکو تھیرپی نہیں ہے بلکہ یہ سیلف ایمپورمیٹ کی ٹکنیکس ہیں اس کی کچھ ٹکنیکس ایسی ہیں جو جادو کی طرح کام کرتی ہیں اچھا اچھا میں نے کیا کیا میں نے ہپناڈیزم کو ایک اور ہے ہپنو انیلیسز کو NLP کو ایک ہوتی ہے امیجری تھیرپی انرجی تھیرپی میں نے سب کو ملایا ہے ملانے کے بعد مربوط ٹھیک سب کو ملانے سب کو ملایا اس کے بعد میں نے کوشش کی اور اللہ نے مجھے کامیابی اللہ کا کرم کامیابی میں نے اس کو ملا کے ایک نئی تھیرپی کی ہے جس ہم کہتے ہیں بریف سائیکو تھیرپی اور ہمارا سکس ریٹ نائنٹی ایٹ پرسنٹ ہے ماشاء اللہ اور یہ دنیا کا مختصر ترین طریقہ علاج دنیا کا بریف سائیکو تھیرپی بریف سائیکو تھیرپی ہمارے ایوریس سیشن ایک سے چھے ہوتے بریلینٹ کہاں سے بارہ سے بارہ سے بیس سے بیس سے بارہ بارہ سے چھے آگے اچھا باز کوت ایسا ہوتا ہے کہ ایک سیشن ہم کرتے ہیں میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں میرے پاس ایک بچی آئی جس کی آواز بند ہوگی تھی بول نہیں سکتی تھی ہم اس وجہ کو معلوم کرتے ہیں اور دماغ سے نکال دیتے ہیں وہ وجہ بریف سائیکو تھرپ اب وجہ اس بچی کو میں نے ہپنوٹائز کیا تو وجہ یہ تھی کہ آج سے پندرہ سال پہلے لہور میں بہت طوفان آیا تھا شدید ہوا چلی تھی گھروں کی چھتیں اڑ گئی اور اس بچی کے گھر کی دیوار گری تھی دیوار گری اس کو ساتھ چیخ کی آواز سنائی دی اس کے ذہن میں یہ آیا کہ اس کی بہن دیوار کے نیچے آگئی ہے اس نے چیخ نہ چاہا اور وہ چیخ نہیں سکی آواز بند ہو گی اب یہ میرے پاس آئی تو میں نے نکال دے گئے ایک ہی سیچ میں بچی ٹھیک ہوگی ہمارے بہت سی کلائنٹ جو ہیں ایک سیچ میں ٹھیک ہو جاتے ہیں بہترین بریف سائکو تھیرپی آپ نے کہا بچی آپ کے پاس آئی سب سے پہلا پروسس آپ کا یہ ہوا کہ آپ نے یہ جانا کے وجہ کیا اس وجہ کو آپ نے بچی کے ذہن سے نکال دیا اس کے لئے ہم نل پی استعمال کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کو ہم کہتے ہیں اتی اپریوییشن آپ نے شیئر کی ہیں یہ بہت شاندار ہے اس میں ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں اس کی ایک سادھا ٹکنیک یہ آپ آج ہی آج آج دیکھیں کوئی واقع ہے جو آپ کو ڈسٹرب کر رہ ہے ٹھیک ہے پہلے یہ تھا کہ ہم جب کلائنٹ کہتا کہ ہاں کوئی واقع ہے تو ہم اس سے پوچھتے تھے ٹھیک ہے کیا واقع ہے لیکن بعد مجھے احساس ہوگا کہ نہ پوچھا جائے تو زیادہ اچھا ہے پوچھتے ہیں تو بہت اوقات بڑے گندے ہوتے ہیں اور کلائنٹ بتانا نہیں چاہتا اگر بتائے گا تو پھر لاشور اس کو روک دیتا ہے اب ہم واقعہ نہیں پوچھتے کیا واقعہ ہے ہم اسے کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم اسے یہ کہتے ہیں کہ آپ تصور کریں کہ ایک ٹی وی کے سامنے بیٹھے ہیں وہ واقعہ جو آپ کے ذہن میں ہے اس واقعہ کی ٹی وی پر بلیک ٹی وائٹ میں فلم چلائیں آپ اچھا وہ فلم چلاتے ہم کہتے ہیں جب سارا واقعہ مکمل ہو جائے فلم رک جائے تو آپ نے اشارہ کرنا ہے وہ اشارہ کر دیتا ہے پھر ہم کہتے ہیں جو آخری تصویر ہے اس واقعے کی وہ تصویر کو چھوٹا کریں اور اس کو ڈم کریں اب دیکھیں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہم موبائل یا کیمپیوٹر پر کوئی ویڈیو دیکھتے ہیں ہم ہم اس دوبارہ دیکھنا چاہتے ہم اس کو ریورس کرتے ہیں آخر شین ہے اس کو چھوٹا کریں ڈم کریں اور پھر اس کو تیزی کے ساتھ ریورس کر دیں ایک ریورس کریں دوبارہ وہ ذہن میں آتا ہی نہیں ہے دیکھ صاحب ایٹ ورکس ایٹ ایٹ بات کھاتی ہوتا ہے میرے پاس ایک بچی آئی وہ اس کے مرح ہوگی ستائیس سال میری زندگی بچپر میرا بہت برا ہے میں اس شوٹکار اصلا کھانا چاہتے شیو ایٹ گھر کے قریبی لوگوں سے تو پھر ہم نے اسی طرح اسی کیفت میں لے کے جائے دو یا تین سیشن میں سور واقع ذہن سے نکال دی آبا ٹھیک ہوگی پروفیسر آپ نے اکسپلین کیا مجھے سمجھ آگئی آپ اپنے پیشنٹ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس کو امیجن کریں پھر ایک ہم شعور دینے کی کوشش کر رہے ہیں اس پلاٹ فارم سے دے دیا مجھے بتائیے کہ اس میں آپ دیکھیں ہم ظاہر ہے اس پلاٹ فارم پر بیٹھے ہیں ہم نے دنیا سے جب آپ بات کرتے ہیں آج کل جو thoughts کی اینرڈی ہے یعنی آپ جو thoughts create کرتے ہیں جب آپ hypnotism بھی کرتے ہیں تو جو thoughts آپ create کروا رہے ہوتے ہیں وہ آپ اپنے مو سے بول رہے ہیں ان کی energy جو ہے جو positive energy ہے وہ ہم سے ہمارے درمیان ہمارے ذہن میں ہوئے وے negative واقعات کی وجہ سے ہونے والی negativity کو دور کر دیتے ہیں یہ scientifically proven بات ہے کہ اگر آپ کسی دوسرے ملک جو ہے وہ اجاگر ہو جاتی آپ اس طرح سے لوگوں کی negativity کو دور کر سکتے ہیں جی while you are doing my question is while you are doing this process جس میں آپ پوری scene دیکھ رہے ہیں اور پھر وہ ڈیم کر رہے ہیں اور ریورس کروا رہے ہیں کیا آپ کوئی positive thoughts دیتے ہیں اس xyz کو ہوتا یہ ہے بات اس میں دو چیز ہوتی ہے ایک تو ہم ہپنڈیزم سوال کرتے ہیں ٹھیک ہے ہپنڈیزم میں ایک طریقہ علاج ایک ٹکنیک ہے جسے ہم کہتے ہیں ڈیریکٹ سوڈیشن ڈیریکٹ سوڈیشن اچھا اس بھی یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک تو وہ واقعہ زن سے نکال دی ساتھ ہم اس کو سوڈیشن دیتے ہیں کہ آج کے بعد آپ اتنی شاندار ہے اس ٹکنیک کو یہ اینل پی کی ٹکنیک ہے اسے ہم کہتے ہیں فاسٹ فوبیا ٹکنیک تو کیا یہ لوگ اپنے ساتھ خود نہیں کر سکتے ہیں بلکہ پچھلے دنوں میں ہم نے ایک شیئر کیا ہے ایک سیمینار تھا پرسکون زندگی پرسکون زندگی اچھا پرسکون زندگی ہوتا ہے کہ ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی شاندار ہو شاندار زندگی کے تین عوامل ہیں ایک ہے اچھی صحت نمبر دو خوش حالی نمبر تین سکون تو ہم نے سکون کے حوالے سے بتایا کہ سکون میں رستے میں بہت سے رکافٹیں لیکن تین رکافٹیں بہت اہم ہیں ایک ہے یاد ماضی عذاب ہے چھین لیں ہاں بلکل حافظہ میرا آج سے ساٹھ ستھ ساٹھ پر حافظہ چھین نہیں جاتا تھا اب ہم بہار روز چھین تھے اس کے بعد ماضی کے واقعات نمبر دو حال کے مسائل اور فیوچر کا خوف نمبر تین فیوچر کے خدش آتا ان پردیکٹ بلکل ان کیلئے ہم یہ ٹکنیک جو فاسٹ فوبیا ماضی کے لئے ہم وہ استعمال کرتے ہیں جو موجودہ مسائل ہیں اس کے لئے ایک اور ٹکنیک ہے اسے ہم کہتے ہیں above it all above it all یہ بہت شاندر سکھی مراد دیکھیں مثال کے طور پر آپ کوئی پرابلم ہے یا آپ کا ایک اور بڑی اچھی بات یہ ہے کہ میں نے فاسٹ فوبیا ٹکنیک بتائی ہے مثال کے طور پر آپ کے میاں سے یا ساس سے رڑائی ہوئی ہے نہیں ہوئی جھگڑا ہوا نہیں ہوئی دوکس چلے کسی کے ساتھ چلے کسی کے ساتھ ہوگی میں ایسی نیگٹیو تھوٹس کرنے پر بلیو نہیں کرتی یا جیسے ہوتا نہیں کہ جیسے مثال کے طور پر میرا باس نے میری بستی کر دی ہے اب مجھے رات کو نیز نہیں آرہی کہ میرے باس نے کیا کیا ہے اب میں اس واقعوں کو لائنگ ہوا اور اسی ٹکنیک کو ذہن سے نکال دوں گا میں ریلیکس ہو جاؤ اسی طرح اگر ساس بہو کو جھگڑا ہوتا ہے اب ساس کہے کہ دیکھیں بہو میں ساس کیسی گفتو کیا بہو سوچے کہ ساس نے میرے ساتھ زیاد نہیں کیا دونوں کو رات کو نیز نہیں آرہی اگر یہ ٹکنیک پانچ منٹ کی ٹکنیک اگر دونوں استعمال کرے ذہن سے نکال ٹھیک جاتا ہے دوسری 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 یہ ہوتی جو میں نے کہا نیز ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو پرابلم ہے جو آپ کو ڈسٹرپ کر رہا ہے یا کسی کا رویہ آپ کو ڈسٹرپ کر رہا ہے آپ اس کے بارے میں آنکھ بند کر و سوچیں اس کے بارے میں وہ سوچتا ہے دماغ مجھ تصویر بنتی ہے ہم کہتے ہیں تصویر کو یہ رہنے دیں اور اپنے آپ کو بہت لمبا کریں جب بہت لمبا کرتے ہیں تو تصویر دم ہو جاتی انکلیر ہو جاتی ہے تھوڑے در اس کو دیکھیں پھر ہم کہتے ہیں آل لمبا کریں وہ آل لمبے ہوتے ہیں تو تصویر ختم ہو جاتی چھوٹا سا نکتہ مجھے کوئی نغام نہیں ہے مجھے وہ ڈشتر کری نہیں میں ٹھیک ہوں ملکل یہ میجک کی طرح کام کرتے ہیں اگر اینل پی دو تین ٹکنیک سے اگر جنگی میں کوئی استعمال کرے لیکن میں نے گھر والوں کو سکھائی یہ ایک وہ جو پیچھو کو لیتے ہیں اور ایک اباب اٹال ان لوگوں کو نہیں اڈاپٹ کرنی چاہیے جو نفسیاتی مسائل اس کا شکار ہر انسان کو کرنی چاہیے ایک اور دوسرا یہ کہ آپ نے کہا آپ بلند بلند کرتے ہیں تو اگر ہم اپنے کردار کی بلندی کو اس قدر بڑھانا ہے کہ آپ کو چیز چھوٹی اور چھوٹے نظر ایک ایکسپیرنس کی دماغ میں تصویر بنتی ہے اچھا آپ کچھ بھی سوچیں اس تصویر کے ساتھ ہمارے فیلنگز ہیں اور اگر ہم تصویر کو بدل جاتے ہیں مثلا میرے پاس ایک صاحب آئے کہ مجھے فران لڑکے سے عشق تھا ہم نے وعدہ کیا شادی کریں گے اس سارا دن بیچائے رہتا ہوں میں نے اسے یہی کہا کہ آپ آنکھے بند کر سوچیں اس کے بارے میں تصویر بنی میں نے کہا اس تصویر کو ڈیم کر دیں چھوٹا کریں اور دور لے جائیں پانچ چھے دفعہ میں نے ریپیٹ کیا پھر اسے پوچھا کہ آپ سوچ ختم سوچ ایکسلنٹ پروفیسر صاحب یہ اتنی شاندر ٹکنیک سا دو تین اگر کوئی سچی بات ہے زندگی میں استعمال کریں زندگی بہت پرسکون جائے جزا اللہ یقین کیجئے کہ مجھے لگ رہا تھا کہ سکیل سا ٹاپک ہوگا مگر گفتگو کر اتنا انٹریسٹنگ ہے کا شکار بلکہ ہر انسان کیونکہ کسی نہ کسی کو کچھ نگیٹیو تھوٹ ضرور آتے زندگی میں اگر ہم ان ٹکنیک کو استعمال کریں تو خوبصورت بہترین زندگی ہماری گزر سکتی ہے اور انشاءاللہ تشنگی رہ گئی پھر ایک آدھ سیشن آپ کے ساتھ ضرور ہم کریں بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ رہیے مزید گفتگو ہوگی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رمضان علم ہے رمضان علم ہے موسیقی